دوسرا حصہ سبق نمبر تیرہ نماز کی شرط اول یعنی تحارت تحارت کا کیا مطلب ہے؟ تحارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر نماز پڑھنی ہے نجازت سے پاک و صاف ہو تحارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تحارت کی دو قسمیں ہیں تحارت سغرا و تحارت کبرا تحارت سغرا وزو ہے اور تحارت کبرا غسل اور جن چیزوں سے صرف وزو لازم آتا ہے انہیں حدث اغزر کہتے ہیں اور جن سے غسل فرض ہوا انہیں حدث اکبر کہا جاتا ہے نجازت کی کتنے قسمیں ہیں؟ نجازت کی دو قسمیں ہیں حکمیہ اور حقیقیہ نجازت حکمیہ کس کو کہتے ہیں؟ نجازت حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی صرف شریعت کی حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں جیسے بے وزو ہونا غسل کی حاجت ہونا نجازت حکمیہ سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ جہاں وزو کرنا لازم ہو وہاں وزو کرنا اور جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کرنا نجازت حکمیہ سے آدمی کو پاک کر دیتا ہے نجازت حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ نجازت حقیقیہ وہ ناپاک چیز جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو ظاہر طور پر معلوم ہوتی ہے جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ نجازت حقیقیہ کی کپنی قسمیں ہیں؟ نجازت حقیقیہ دو قسم پر ہے غلیظہ اور دوسرا خفیفہ نجازت غلیظہ وہ جس کا حکم سخت ہے اور نجازت خفیفہ وہ جس کا حکم ہلکا ہے نجازت غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجازت غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے بغیر پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑی تو مکرو تحریم ہی ہوئی یعنی ایسی نماز کی عادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑی تو نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی اس کا لوٹانا بہتر ہے درہم کی مقدار یہاں کتنی ہے نجازت اگر گاڑی ہے تو درہم کا وزن اس جگہ ساڑھے چار ماشا ہے اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب شراب تو درہم کی مقدار ہتیلی کی گہرائی کے برابر ہے یعنی تقریباً یہاں کے روپیے کے برابر نجازت خفیفہ کا کیا حکم ہے نجازت خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کا حصہ یا بدن کے جس عزو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہو جائے گی اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو اس کا دھونا واجب ہے اور زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے بے دھوئے نماز ہوگی ہی نہیں اگر کسی پتلی چیز میں نجازت گر جائے تو کیا حکم ہے نجازت اگر کسی پتلی چیز مثلا پانی یا سرکے میں گر جائے تو چاہے نجازت غلیظہ ہو یا نجازت خفیفہ سب ناپاک ہو جائے گی اگر چھے ایک خطرہ گرے کون کون سی چیزیں نجازت غلیظہ ہیں آدمی کا پیشاب پاخانہ بہتہ خون پیپ مو بھر قی دکھتی آنکھ کا پانی حرام چوپائیوں کا پاخانہ او پیشاب گھڑے کی لید اور ہر حلال جانور کا گوبر مینگنی مرغ اور بتخ کی بیٹ ہر قسم کی شراب سور کا گوشت ہڈی اور وال چپکلی یا گرگٹ کا خون اور درندوں چوپائیوں کا لعاب یہ سب چیزیں نجازت غلیظہ ہیں دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب اور دودھ پیتے بچے کی قیب ہی نجازت غلیظہ ہے اور لوگوں میں جو مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے مہاز غلط ہے نجازت خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں حلال جانوروں اور گھوڑے کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجازت خفیفہ ہے اور نجازت غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ ہے بدنیاں کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے نجازت اگر پتلی ہو تو تین مرتبہ دھولینے سے پاک ہو جائے گا مگر کپڑے کو تینوں مرتبہ اپنی قوت بھر اس طرح نشوڑنا ضروری ہے کہ اس سے کوئی خطرہ نہ ٹپکے اور پہلی اور دوسری بار نشوڑ کر ہاتھ بھی دھولے اور نجازت اگر گوبر خون پاکھانہ وغیرہ تو اس کو دور کرنا ضروری ہے گنتی کی کوئی شرط نہیں اگرچہ چار پانچ مرتبہ دھونا پڑے